نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا چناب آج تک میں پشن منگال میں دس اپریل کو چوتھے دور کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے اور بس اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی کہ شام پانچ بجے چوتھے دور کے لیے چناب رچار پوری طرح سے تھم جائے گا اس سے پہلے جہاں جی پی نڈہ دھواندھار روڈ شو کر رہے ہیں تو ممتہ بینر جی اپنے سبھاؤں میں بی جی پی پر سب پر تست و زبانی حملے کر رہی ہیں شیرام پر کی ریلی میں ممتہ نے اشاروں اشاروں میں موڈی اور رمش شاہ کو نشانے پر لیا انہیں ڈھوگلا اور رجگلے کا مطلب سمجھایا ممتہ نے کہا ڈھوگلا بجرات کا ہے اسے تم کھاؤ رجگلہ بنگال کا ہے اسے میں کھاؤں گی وہیں ممتہ چناب آئیو پر بھی جلت پر سکتا ہے ممتہ چناب آئیو پر بھی جلت پر سکتا ہے تم ڈھوگلا کھاؤ میں رجگلہ کھاؤں گی ممتہ نے یہ کہا چوتھے دور کے لیے چنابی شور تھمنے سے پہلے کولکاتا کے بے حالہ پشن میں جم کر ہنگامہ بھی ہوا یہاں ممتہ چنگرورتی کے روڈ شوک کو آگیا نہیں ملی بی جی پی کاریکرتاؤں نے تھانے کا گھیراف کیا تو ممتہ چنگرورتی نے پولیس کے فیصلے پر سوال کھڑے کی بی جی پی امیدوار شابنتی کے لیے ریلی کرنی تھی لیکن پولیس میں اس کی اجازت نہیں دی ری دی رکھو تے ہی بی جی پی کاریکرتاؤں کا گصہ پولیس پر خود پڑا ممتہ چکرورتی اور طولی گنس سے امیدوار کیندرے منتری بابو شکریوں نے پولکٹا پولیس کے قدم پولے کا ناراضگی جتائی بیتون کے مطابق پولیس نے ریلی رد کرنے کی کوئی صحیح وجہ نہیں بتائی کوئی اتنی سی بھی بات ہے جو ہنسہ پیدا کرے یہ سب تو اس طرف سے آ رہا ہے تو لائن اوڈر کا پروبلم کدھا رہا ہے ہماری طرف سے بٹ ہم کو جاننا ہے کیا کوز کیا ہے کہ آپ کینسل کر رہے ہیں سر یہ بہت دکھی بات ہے کہ ہمارے پیسیڈنٹ کو برابہ آتھ کر رہے ہو پھر بھی ہم ٹونٹی نائن تک سر جھکا کے کھڑے رہیں گے ہم یہ ہونے نہیں دیں گے سنتراز ہونے نہیں دیں گے ووٹ کرائیں گے اس کے بعد جو فائز آئے گا تب بات کریں بی جے پی کا آروپ ہے کہ اسی علاقے میں دو پہر بات ممتاب اینرڈی کی ریلی تھی اسی وجہ سے ہی میتھن کو اجازت نہیں دی گئی دیدی بوکھلا گئی ہے اور یہ بائیلنس کے ذریعے جو ہمیشہ انہوں نے کیا ہے دیموکرسی کی ہتھیا وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ بھی یہاں پہ بھی انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی پرمیشن نہیں دیا لیکن ہم نے ٹولی وچ کے جو جو ٹیکنیشنز کی اوپر جو دہشت پھیلاتے ہیں اروپ رسلس کے بھائی سروپ رسلس اس کے خلاف لڑنے کے لیے دادا یہاں پہ آئے ہیں حالانکہ پولس کے مطابق مطنچکروورتی کے لیے پریافت سرکشہ انتظام نہ ہونے سے ریلی رد کر دی گئی ہے بہرحال مطنچکروورتی نے ٹولی گنچ میں بابو سپریوں کے لیے روڈ شو کیا یہ علاقہ بانگلہ فلموں کا گڑھ ہے یہاں بابو سپریوں کا مقابلہ ٹرنمول کانگریس کے دگج اور ممتا سرکار کے منطری اروپ بشواس سے ہے کل ممتا بینر جی نے ان کے سمرتھن میں جن سبھا بھی کی تھی بھائی جیا بچن نے ٹرنمول امیدوار کے سمرتھن میں روڈ شو کیا تھا فلمی کلاکاروں والے علاقے میں بوٹرز کو لبھانے کے لیے فلمی ستاروں نے آخری سمیہ تک جم کر پرچار کیا کلکتہ سے انرجیت کنڈو کے ساتھ آج تک بیورو تو یہاں اجازت نہیں زبردست میتھن چکرورتی نے یہاں غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیم سے ڈٹے رہیں گے دس اپریل کو چوتھے دو آر کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے تو بس ہم سے کچھ ہی دیر میں یعنی کہ شام پانچ بجے آدھے گھنٹے سے کم کا وقت رہ گیا ہے چناؤ پچار پوری طرح سے تھم جائے گا لیکن دونوں راجنے دکھ دل ٹی ایم سی اور بی جے پی اپنی پوری شکتی چھوک رہے ہیں بی جے پی دو سو پار اور محمدہ جی کا کھیلہ شیش ہو چکا ہے یہ آپ جو بھیڑ دیکھ رہے ہیں یہ جو افزا دیکھ رہے ہیں یہ سندیش دے رہا ہے کچھ ہی دیر میں چوتھے دور کے متدان کے لیے چناؤی شور تھم جائے گا اس سے پہلے بی جے پی اور ٹرن مول کانگریس نے پوری طاقت جھوک دی بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈا نے علی پور دوار میں روڈ شو کیا دس اپریل کو یہاں متدان ہے اس سے پہلے روڈ شو میں عمرے زبردست جن سیلاب سے بی جے پی کے حوصلے بلند نظر آئے چوتھے دور کے چناؤں سے پہلے جے پی نڈا کے تین روڈ شو کا کارکرم تھا علی پور دوار کے بعد انہوں نے دن ہٹا میں روڈ شو کیا اور پھر اگلا روڈ شو میکلی گنج میں دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کا کیمرہ بھی اس کو ذرا دکھائے اس جن سیلاب کو اتنی گرمی میں اتنی اس میں دھوپ میں لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں یہ اب بتاتا ہے کہ ممتہ جی کے راج میں جو تشتی کرن تانہ شاہی ٹولہ باجی سنڈکیٹ راج بھرشتہ چار یہ سب جو ہوا ہے امفان میں بھرشتہ چار چاول کے وطرن میں بھرشتہ چار کوئلہ میں بھرشتہ چار یہ جو سنڈکیٹ راج میں کیا ہے اس سے بنگال کی جنتہ نجات پانا چاہتی ہے ممتہ جی کو آرام دینا چاہتی ہے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کو کام دینا چاہتی ہے جے پی نڈڈا جہاں پشن بنگال میں جیت کے دعوی کر رہے تھے تو وہیں ممتہ بینر جی بی جے پی کو کھیلا ہوبے کے نارے سے چناؤتی دے رہی تھیں ممتہ بینر جی نے ہگلی اور ہاوڑا میں جن سبھا کی جہاں دس اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے ممتہ بینر جی نے بحالہ پورو اور پشن میں بھی جن سبھا کی چوتھے دور کے متدان میں پشن بنگال کے چوالیس ودھان سبھا سیٹوں پر دس اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے یہ سیٹیں پانچ زلوں میں پھیلی ہیں جن میں ہگلی ہاوڑا دکشن چوبیس پرگنا کوچ ویہار اور علیپور دوار شامل ہیں چوتھے دور کے لیے پرچار ختم ہونے سے پہلے بی جے پی کے لیے یوگی آدیتناتھ نے ہگلی اور ہاوڑا میں ریلی کی موسیقی چوتھے دور کے بڑے چہروں کی بات کریں تو ٹولی گنج میں کیندر اور راج کے منطری آمنے سامنے ہیں کیندری منطری بابل سپریوں کا مقابلہ پرشن بنگال سرکار کے منطری عروب وشوا سے ہے اب تک پرشن بنگال کے 91 سیٹوں پر متدان ہو چکا ہے امیت شاہ نے ان میں سے 65 سے 68 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کیا ہے دوسری طرف ممتہ بینر جی بنگال کو بچانے کے نام پر اپنے لیے ووٹ کی اپیل کر رہی ہیں اندرجیت کنڈو کے ساتھ انپرمشر کولکاتا آج تک بہت کم بکت رہ گیا ہے بس آپ سے کچھ ہی دیر میں چناب بچار چوتھے دور کے لیے تھم جائے گا دستاری کیا نکی چنیبار کو ووٹ ڈالے جائیں گے چوالی سیٹوں پر بہت کم بکتر